نمازکار ساتھ یہ یوٹیوب چینل فیس بک پیج میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویٹی ویلوگس یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور پیج کو فالو کرنا اور چینل کو لائک سسکرائبر ضرور کرنا آج ہم نے بڑی کسی کی بات ہے ہم ہمارے گھر پر جیسے ہمارے سادی کا پروگرام چل رہا ہے اکیس فروری دو جار تیش کی لڑکے کی شادی ہے سنیل کمار کی تو جیسے ہمارے تال چھاپر کے رہنے والے گوپال جی جو چلونیاں ہیں اس کے جیسے مولا گاتی یہ جو ایک دم پھر یہ جیسے ویکتی ایک مہان ویکتی جو ہمارے گھر پر آج مہمان بن کر آئے ہوئے تھوڑا ان سے میں سمپرک کر کے آپ تک بات چیت کروں گا اور میں بھی بات چیت کروں گا میں بھی اس کا سنمان اور کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی سمتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کا سنمان کرنے کے لیے اب آر ویکت کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہمارے رانہ سربیکان کے رہنے والے ہیں بھگوان سنگھ جی ہے بھگوان سنگھ جی سے میں سمپرک کروں گا اور اس کے بعد جو میں اس کمار جی بھارگو رادل دیسر کے ہے یہ جو جانے مانے ویکتی ہے ان سے بھی میں تھوڑا سمپرک کروں گا اور ہمارے بھوت آج اتنی بڑی کسی ہوئی ہے کہ اتنی آل تک کبھی کسی میں دیکھی بھی نہیں کیونکہ بڑے لوگ جب مہمان بن کر ہمارے گھر پر آ جاتے ہیں تب کس کو کسی نہیں ہوتی ہے تو آپ ہی جانتے ہیں تو دس کو ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ لائک سے سسکیبر کرنا ہے اور تو سب سے پہلے بھگوان جی سے میں پھر چیک ہوتا ہوں بھگوان جی سنگھ جی رام رام سا اور بھگوان سنگھ جی ہم نے جیسے گوپال دن تو بتایا تھا لیکن پہلی باری ملاگتی ہوئی ہے آپ کی تو ہم بہت آپ کے لیے ملاگتی میں بہت خوش ہو رہے ہیں اور آپ ہمارے بھی سم بتائیے آپ ہمارے مہمان بن کر رہے ہیں آپ ہمیں کیا سنگھ جینا چاہتے ہو میں گوپال جی سے سات اٹھ سال پہلی ملا تھا اچھا بہت اچھے اور نیک ملن سار آدمی ہے اور انہوں نے کہا کہ جب آپ راضہ سو داؤ تو ہمارے سنگاہ ہیں کنیالال جی اچھا ان سے بھی پریچے کرنا ان کے پاس بھی جا کے آنے تو میں یہاں سادھی میں آیا ہوا تھا میری بارن جی کے لڑکے کے ساتھ دی ہے تو میں نے ستسلو گوپال جی کے ریلیٹیو ہے ان سے کیوں نے ضرورت آ کے ملوں تو میری بھی اچھے ہوئی کہ میں آپ سے ایک نیالال جی سے ملوں اور بڑا بڑا اچھا لگا ہوگا اچھا ہمارے سے آپ ملے ہو ہمارے سے بات چیت کر رہے تو آپ سنتوشت ہو بہت خوشی ہے صاحب آپ سے مل کر بہت خوشی ہے ہم تو آپ کی تک جتنی پونچ ہے آپ سے بات کرنے بھی ہماری جیسے ہماری کوئی چھمتہ اتنی بڑی نہیں ہے پھر بھی ہمیں بھی بہت بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بھگوان سنگھ جی ہے وہ مہمان بن کر رہے ہیں دوست کو ہم سندیس یہ دینا چاہتے ہیں کہ ایک بڑے ویکتی پیسے سے بڑے نہیں ہوتے ہیں بڑے صدائنٹ سے بڑے ہوتے ہیں یہ بھی سندیس آپ نے لینا ہے بھگوان سنگھ جی جو سندیس دے رہے ہیں ہمارے پاس آئے ہے یہ صدائنٹ پھکڑنا ہے کہ ایک چھوٹے ویکتی سے ملنے کا بھی اس سے ہونا چاہیے کیوں بھگوان سنگھ جی؟ اس دراتل پر ویسے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے میں بھی چھوٹا ہیوں کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں گاؤں میں میرا بچہ سرپنچ ہے تو میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ بچہ سرپنچ ہے میں تھاندار ہوں تو میں نے کسی کو نہیں کہا کہ میں تھاندار ہوں وہ تو کہا کہ آدمی پتہ لگ جاتا ہے ملنے سے اٹھ بیٹھ سے آب آب سے آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ بڑا ہے وہ بڑائی کبھی نہیں کرتا ہے کبھی بڑائی نہیں کرتا ہے لیکن صدائنٹ سے بڑے ہوتے ہیں اور وہ ویکتی جب پبلک بتاتی ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں بلکل بلکل لوگوں کے موز سے اپنے کو سننا ہے کہ اپنے کس نے بڑے ہیں آگے چل کر میں جیسے محجزی بارگاو ہے راجل درسر کے محجزی سے رام رمی کرتا ہوں پرچے کرتا ہوں محجزی رام رام صاحب پہلی بار ملاقات کیونے پر اور محجزی آپ ہمیں یوٹیوب پر دکھائیں گے پیس بک پر دکھائیں گے آپ اپنا پرچے راجل درسر کے رہنے والے ہوئے ہیں اور ہمارے رشتہ داروں کے رشتہ دار ہو تو ہمارے رشتہ دار پہلے میمان پہلے بن گے آپ کو ہمارے گھر پرانے پر کتنا اصعب ہویا آپ سے مل کر بہت بہت خوشی ہیںеняب بہت بہت خوشی ہی حمائی بھی آپ کو ملنے سے بہت بہت خوشی ہے اور آپ اتنے بڑے مانو اٹھتی کو ساتھ میں لے کر инд مل کر آئے رشتہ دار جا را تے تو ایک دوسری کو ساتھ میں لے کر جاتے تو میں منہوں سے مل کر آئیں گے کیوں بہت خوشی کی بات ہے اور آپ کو بہت بہت دنے والد ہے کیونکہ muy vous آئے ہوئے ہو آپ آپ کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے پھر بھی میں پانچ منٹ کا آپ کو کشت کروں گا بات کرنے کا اور محضی آپ کی بھگوان شنگ جی کیا پرچے ہے کیسے ہیں وہ تھے اور دیٹیل بتائیے جی میں رہنے والا ہوں اور تھاڑے سے بھی جوڑا ہوں تو بھگوان شنگ جی پہلے ہمارے رہنے والا ہوں پہلے بھی پہلے بھی رہے چکے ہیں اب بھی وہاں پر رہتے ہیں اور اب بھی اسے چھو سابن کے وہاں بیار ہے اب جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھگوان شنگ جی ہے اس کی راجلہ سے ٹانیمنٹ اٹھی ہے آج کوئی رشتہ داری ہے رشتہ داری میں سادی ہے سادی میں یہ راجلہ سربی کان میں آئے ہوئے سب سے پہلے تو راجلہ سربی کان میں ان کا پاؤں رکھنے پر ہی بہت بہت سواگت ہے ہماری طرف سے جو ہمارے مہمان بن کر گاؤں میں پدار ہے گاؤں میں بھی اپنوں کو سوچ کر ہمارے گھر پر آئے ہیں کیونکہ آپ کو ایسا ہی محسوس ہوا کی یہ بھی رشتہ دار اپنے ہیں اپنے ہیں ایسی بھی ہم بھگوان شنگ جی سے پوچھ لینے اور ادھر بھی ہمارے جو یہ آپ کا تھوڑا بھائی صاحب یوہ ہو کیونکہ یوہ ہے وہ اس کو پوچھنا ضروری ہوتا ہے ناو تھوڑا میں بھول گیا ہوں نتن سنگ نتن سنگ جی آپ کو کیسا لگائے آپ کے پاس سلوں گا میں میرے کو بڑیا لگا یہاں پراکی آپ کو بھی بڑیا لگا ہے آپ بھگوان شنگ جی کو کے ہی مرلہ بہر رہنے والے سوڑ جیسی ہو ہمیں آپ سے بہت بہت ہے آپ کو بہت دائی کے پتر ہے یہاں آنے پر ٹھیک ہے یہاں ہی ہم ویڈیو کو ویرام دیتے ہوئے اگلا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے پھر آئیں گے نمسکار